موسیقی تیرہ جنوری دوہزار تیسی سوی بمتابقی بیس جمادستانی چودہ سو چوالیس ہجری بروز جمعہ آپ دیکھ رہے ہیں کشمی رون لائن حیاء جاوید کے ساتھ نازمی دالتی ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر کل دیر گئے زلے پوچھ کے سورنکوٹ علاقے میں نو سالہ افران احمد جو گولی لگنے سے زخمی ہوا تھا آج گورمنٹ میڈکل کالیج رجوری میں زخموں کی تاب نے لاکر دھم توڑ بیٹھا اس سنوے میں پولیس نے پہلی ہی کیس درج کیا ہے اور حملہ آورن کی تلاش جاری ہے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج جمعہ پہنچے جہاں سے انہیں رجوری کے ڈھانگری علاقے جانا تھا جہاں نامعلوم بندوق برداروں کی گولیوں سے کئی افراد از جان ہوئے تھے لیکن موسم ناسازگار ہونے کی وجہ سے وزیر داخلہ ہلاک ہوئے لوہکین کے ساتھ تاجیت پرسی پر نجا سکے بعد میں وزیر داخلہ نے جمعہ میں سیکیورٹی انتظامات کا عالی افسران کے ساتھ جائزہ لیا بانائی علاقوں کے ساتھ ساتھ آج وادی کشمیر میں میدانی علاقوں میں بھی بھاری برباری دیکھنے کو ملی اگرچہ محکم موسمیات کے ماہری نے میدانی علاقوں میں کل ہی برباری کی پیشنگوئی کی تھی تاہم آج بھی ان کی پیشنگوئی صحیح ثابت نہ ہو سکی چونتیس پروازوں میں سے آج پچیس پروازیں منصوب کر دی گئی بھاری برف کی وجہ سے قومی شہرہ کو بھی بند کر دیا گیا اور ریل سریفز بھی موطل کرنی پڑی اس دوران دیزاسٹر منیجمنٹ نے دس ازلا میں برفانی تودے یا برفانی توفان کی پیشنگوئی کرتے ہوئے لوگوں سے سکت احتیاط بردنے کی ہدایت دی ہے مازحامہ ظل برغام میں آج صبح ایک ریل گاڑی کا انجن اور ایک ڈبا پٹری سے اتر گیا تاہم کسی کے زخمی یا حالہ کھونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی مزفر احمد کوکرو ساکھ نے عمدہ قدل جو سورا میں ایج ڈی ایپ سی بینک کی ایٹی ایم پر بحثتی سیکیورٹی گارڈ تائینا تھا آج صبح ایٹی ایم کے باہر بے ہوش پایا گیا اگرچہ اسے فوری طور ہستال منتقل گیا گیا تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا اس سسنے میں اوڈیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے شوانتیس وے نیشنل روڈ سیفٹی ویڈ کے سسرے میں آج انسپیکشن اریجنل ٹرانسپورڈ دفتر واقعہ پاری پورا میں ایک معمول کے پروگرام کے تحت آنکھوں کے ٹپی کیپ کا احتمام کیا گیا تھا اس کے علاوہ ٹرافک قوانین اور حاجزات سے بچاؤ کے طریقے کار پر ڈریور حضرات کو مفصل تفسیرات فراہام کی گئی اس موقع پر کافی تعداد میں ڈریوروں کی آنکھوں کا ٹپی معاینہ کیا گیا ایڈیشنل ٹرانسپورڈ کمشنر اور اریجنل ٹرانسپورڈ آفسر نے اس موقع پر کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ایڈیشنل ٹرانسپورڈ کمشنر جینڈ کے ہوں تو آج روڈ سفٹی ویک ڈیرہ جنور سے ستارہ جنور تک ہم منا رہے ہیں اس میں سے ہماری ہدایت یہ ہے ڈریور حضرات سے خاص طور کہ وہ اپنا آئی ٹیسٹ کرائے ہم نے اس بارے میں ہم نے یہاں ایک آئی ٹیمپ یہاں ارگنائز کیا ہے وہ تمام ڈریور حضرات یہاں آرہے ہیں تو وہ اپنا آئی سائٹ کا ٹیسٹ کرے آئی سائٹ دیکھیں کہ کئیسی ہے کیونکہ یہ اکثر بیچتر ڈریور حضرات کا آئی سائٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو یہ ایکسیڈنٹ کا احمال ہوتا ہے اس لئے میرے بھائی کر کے تمام ڈریور حضرات اپنے آئی ٹیسٹ کرے تاکہ وہ دیکھیں اور اس سے ایک ایسا جو گاڑی چلتی ہے ڈریور حضرات پہلے دیکھیں وہ کہ اس کے آئی سائٹ ٹھیک ہے یا نہیں اگر ٹھیک ہے تو وہ اچھی طرح سے گاڑی چلا ستا ہے تو اگر کچھ ڈفرکٹ ہے تو اس کو پہلے میں ڈاکٹر کے بار جانا ہوا تو تاب جا کے وہ گاڑی اچھی طرح سے چلا ستا ہے پہ آئی سائٹ ٹھیک اپ کے لئے ہم نے رکھا ہوا ہے جو بھی ہمارے پاس فٹنس کے لئے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ نون کمرشل کمرشل زیادہ سگمنٹ جو ہمارے کمرشل ہے ان کے لئے ہم نے یہ جو ہے یہاں پہ آئیکم پر رکھا ہوا ہے فری آئیکم پہ ہر ایک ڈریور کا جو ہے اس میں آئی چک اپ ہو جائے گا اگر کسی ڈریور کو کوئی پرابلم ہوگی جو اس کا پروسیجر ہوگا گلاس لگانے کے لئے اور کچھ لگانے کے لئے وہ چیزیں وہ کر سکنا ہے اوورال بتائیے سر کیا مقصد ہے یہ ایک ہفتہ پروگرام کا یہ مین جو ہے جو یہ سال کا جو موٹو ہے ہمارا گوڈس کیریج پہ ہے جو ہماری ٹرکس یا گوڈس کیریج آن دے روڈ چلتی ہیں دیکھا جاتا ہے کہ آن جو ہائی وے پہ ہے زیادہ ایکسیڈنٹ ان کا ہو رہا ہے انہی کے جو ہے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے ان کا ڈریور کا چک اپ جو ہے یہاں پہ آئی ٹیسٹ ہے اور جو ہم نے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم یلو سٹرپ جو ہے لگا رہے تھے پیچھے سے وہ ایک ریفلیکٹر ہے جب گاڑیاں ہماری گوڈس کیریج رات کو چلتی ہیں جب ہماری بیمز ہائیڈ بیمز یو لائٹیں ان پہ چپ پڑتی ہیں تو وہ واپس جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے اس پہ پتا چلتا ہے کہ پیچھے والے ڈریور لوگی گاڑی آگے کھڑی ہے یہ چل رہی ہے یہ ہمارا مقصد ہے کہ جو ہمارے ایکسیڈنٹس ہیں دن بہ دن کم ہو جائے مختصر یہ بتائیے کہ کیا پیغام ہے آپ کا ڈریور حضرات کے لیے ہرے کے لیے پیشنس جو ہمارا ہے سپیڈ ہماری جو گاڑیاں آج کل آ رہی ہیں ہائی سپیڈ پہ ہے لیکن اپنے اوپر جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سڑک پہ چل رہے ہیں ہمیں واپس گر جانا ہے وہ ہمارے ایم ہمیں ہونا چاہیے کہ سلو اور سٹیڈی ونز در ہی سر ایک سوال آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ سڑکوں کے اعتبار سے گاڑیوں کے لیے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیا سڑکیں بھی ایک اہم رول ادا کرتی ہے ڈریور کے لیے مین تو وہی ہے جب ہماری سڑکیں اچھی ہوں گی تو آٹومیٹیکلی جو ہے ہماری جو گاڑیاں ہیں ان کی لائف زیادہ بڑے گی ویر انڈیئرز کم ہوں گے یہ تو ہے بکاوز ہمارا جو اسمسٹی میں ہے سمارٹ سٹی جو بننے جا رہی ہے ہمیں جو لگ رہا ہے اس سے جو ہماری روڈ جو ہے کنڈیشن اچھی ہو سر آخری سوال آپ سے پوچھیں گے کہ جہاں پہ یہ آپ کا آفس ہے اس کا روڈ جو ہے اتنا خستہ ہو چکا ہے کم سے کم پہلے تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا چاہیے تاکہ کیا حالت ہے اس علاقے کی یہ تو اچھا کوچھن ہے اس کے لیے میں ایک بات بتا رہا ہوں پچھلی بار ہماری ڈیو کانسلی میٹنگ ہو رہی ہے جو یہ پلان ہے ہمارا جو ہمارا بس آڈا فروٹ منڈی ہے جو کمپلیٹ پاریم پورا ہے اس میں جو ہے نیر ایباوٹ یہ آپ کا موڈرن یہاں پہ جو ہے آپ کا بس ٹیم بس ٹرمینل بنے گا یہ آپ مجھے لگتا ہے کہ جن کے میں یہ پہلا ہوگا جو ہمیں دیکھنے کو آئے گا سر ہوب کرتے ہیں لیکن آج تک ایسا دیکھنے کو نہیں منا انشاءاللہ انشاءاللہ جس حساب سے ہمارے ہائر ایپ سینک گورنر سر ہیں ہماری گورنمنٹ پرائم منسٹر سر ہیں ان کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے بارہ ملا کے اوڑی سے اطلاع ہے کہ ایک سہنی مریض نے دریائے جہنم سے کود کر اپنی جان دے دی اطلاع کے مطابق بیس سالہ عادل احمد میر ولد علی خان میر ساکھ نے دولانجا ایک سہنی مریض تھا خبر سنتے ہی مقامی لوگ اور پولیس جائی واردات پر پہنچی اور مذکرہ نوجوان کو پانی سے برامد کرنے کے لیے سرج آپریشن شروع کیا وادی میں برف باری کے ساتھ ہی کئی علاقوں سے پاور سپلائی منقطع ہونے کی اطلاع محصول ہو رہی ہے جہاں روز پروز بجلی بلوں میں اضافہ کیا جاتا ہے وہی محکمہ سارفین کو مشکل حالات میں پاور سپلائی منقطع کر کے پریشانیوں سے دوچار کرتا ہے اگر جہاں کام کو اس بات کا علم ہے کہ برپ کی وجہ سے ترسیلی لائنے اور آرزی پول باعث تشویش ہے تاہم سالہ سال سے اس بارے میں محکمہ لائلت اللیل سے کام لے رہا ہے نظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ دیجئے اپنے میز بان حیاء جعبید کو اجازت اللہ نگہ بان